اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں آج کے اس ویڈیو میں ایک خاص وزیفے کا ذکر کریں گی یہ وزیفہ بہت مفید اور فائدے مند ہے لوگوں نے اسے آزمایا ہے اور لوگوں نے اپنی مرادیں پوری پائی ہے میں گجارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وزیفہ کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ رب العالمین کے بارگاہے رسالت میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے اور بے شک اللہ پاک ہر مراد کو ہر عارض کو قبول کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے دعا کرنے کی ایک خاص کٹیگری ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعاوں کو جلدی قبول کرتا ہے بس یہی ہوتا ہے دیکھیں ویسے تو اللہ پاک ہر دعا کو قبول کرتا ہے لیکن ہم دعا کا ایک خاص راستہ چنتے ہیں بہتر طریقہ چنتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مرادوں کو ہماری دعاوں کو جلدی قبول کرتا ہے اور اللہ پاک کی جب حمد و سنہ کرتے ہیں اللہ پاک کو جب بہتر ناموں سے اور بہتر طریقے سے پکارتے ہیں تو ہماری تمام مرادیں پوری ہو جاتے ہیں ہم جس بھی حاضرت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اسے پورا ہونے میں وقت نہیں لگتا وہ جلدی پورا ہو جاتے ہیں اور ان دعاوں کے ذریعے جب ہم وظیفہ کرتے ہیں تو فرصے بھی آمین کہتے ہیں اور جب فرصے آمین کہتے ہیں تو یقیناً دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں وظیفہ بھی دعاوں جیسی ہی ہے اس میں بھی دعا ہی ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے پکارا جاتا ہے اور اس طریقے پہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاضرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے تب سے پہلے یہاں پہ ایک بات جان لیجئے کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو اپنے نیت کو درست رکھنا ہے نیت کو صاف رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اپنے خواہشوں کے لیے اپنے مرادوں کے لیے دوسری بات کوئی ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کو پاک صاف رہنا ہے باوضو رہنا ہے اگر گسل کی ضرورت ہو تو گسل بھی کرنا ہے اور تیسری بات ہمیشہ یاد رکھے جب بھی وظیفہ کرنے کا یا دعا مانگنے کا ارادہ ہو تو نماز اگر نہیں پڑتے ہیں تو نماز ضرور پڑیے دعائیں انہی کی قبول ہوتی ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں اور خاص کر کے جو نمازی ہوتی ہیں ان کے زبان پاک ہوتے ہیں اور پاک زبان سے جب دعائیں کی جاتی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے تو وظیفہ کرنے سے پہلے خود کو نمازی بنائیں جب آپ نماز کو فرائز کو ہی ادا نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا مومن کے لیے نماز پڑھنا ہی مومن کی پہچان ہے تو اپنے آپ کو پہلے نمازی بنائیں پھر وظیفہ پہ اپنی توزدیں اور اللہ پاک سے دعائیں کریں حاضر کے لیے مرادوں کے لیے جو بھی خواہش ہے آپ کی آج میں اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ وظیفہ بھی نماز سے ہی پوری ہوتی ہے یہ نماز کے بیچ میں ہی یہ وظیفہ کیا جائے گا گوھر سے سننے وظیفہ کچھ اس طرح ہے صبح صادق وقت میں جب فضل کی نماز آپ پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو فضل کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں وظیفہ آپ سات دن بھی کر سکتے ہیں چالیس دن بھی کر سکتے ہیں گیارہ دن بھی کر سکتے ہیں بہتر ہو کہ آپ کنٹنیویس کریں جب تک آپ کی خواہش اور حضرت پوری نہ ہو سات دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم سے کم چالیس دن تک کریں اگر اتنا نہ ہو تو گیارہ دن تک ضرور کریں اور یہ کنٹنیویس بنانے کی اس میں زیادہ ضروری ہے اس لئے میں سمجھ سکتی ہوں کہ عورتیں بیچ میں ناپاک ہو جاتی ہیں ان کا جو ہے منتلی سیڈیو لا جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ چالیس دن ریگولر نہ کر پائیں تو گیارہ دن ضرور کریں یا اکیس دن ضرور کریں آپ سجدے میں جانے کے بعد فضل کی نماز فضل کی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب سجدے میں جائے تو اول اور آخر سروع میں اور آخر میں لاشٹ میں تین تین بار دلوش شریف کریں اور اس کے بعد یہ قلمات دورائے سجدے میں رہتے ہوئے یا جل جلال وال اکرام اکیس دفعہ آپ کو پڑھنی ہے یا جل جلال وال اکرام اور جو بھی حاضرت ہے جو بھی خواہی سے اسے آپ کو اللہ پاک کی حضور رکھنا ہے سجدے میں رہتے ہوئے یقینا انشاءاللہ بہت بڑے عالموں کا یہ آزمایا ہوا ہے اور قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس کے ذریعے تمام حاضرتیں پوری ہوتی ہیں دوسری یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے حالت میں ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ بھی خیال رکھئے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے قریب ہوتا ہے تو تمام حاضرتیں اس وقت جب آپ بتائیں گے تو اللہ پاک بہتر سننے والا ہے اور بہتر دینے والا اور جاننے والا ہے تو تمام خواہش جو بھی آپ کی اور پریشانی سے دلیتے ہیں زندگی اور کاروبار کے مسئلے ہو تو آپ اس حاضرت کو کسی بھی کسی بھی خاص چیزوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں زندگی شادی اور پریشانی اور کاروبار اور شادی چاہے وہ بیٹی کی ہو بہن کی ہو خود کی مسلمان کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ اللہ پہ توقع رکھے اللہ پاک پہ جب ایمان رکھتے ہیں توقع اور یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بہتر چیزوں سے نوازتا ہے اور ہماری دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہے اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہم ان پہ کتنا یقین کرتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں یقین مانیے کچھ چیزوں کے لیے تائے وقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنے سے اللہ پاک ان چیزوں کو جلدی قبول کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جلدی اسے عطا کر دیتے ہیں امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو پسند آتی ہے اگر اسلامی ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا